سسری کال دوستو بس پانی منٹ وچ تو اٹھا پھر تو ہم بہت بہت نگا سواگت ہے گل چال رہی ہے جاتی عمرہ پروار ملاب ٹرسٹ دے پاکستان دے دورے دی ساڑھا ڈیلیگیشن لاہور پہنچ گیا اسی بہت خیر مقدم ہویا بہت نگا سواگت ہویا اور اسی لاہور دے جڑا سرکاری گیسٹ تھا اسی ساڑھا رہن دا اتھے انتظام کیتا گیا اسی سو اسی لاہور کمفر کے دیکھیا تے سب تو جڑی دلچسپ اس یاترہ دا پک سی اسی ساڑھا دی پشاور دی یاترہ پشاور تو انو پتا ہی ہے کہ ہمیشہ ہی کھبرہ گرہن دا اور اس بارے بہت ساریاں کہانیاں کس سے سنائے جاندے نے اور پشاور جان لائی ساڑھے لی ایک سپیشل باس تا کیتی گئی سی ائر کنیشن باس سو اسی سارے اس باس تے سوار ہو کے جڑا ایک نامہ بہت اس ویلے اس ویلے بہت چنگا لگ دا سی بڑا لگ دا سی کے بڑی ڈویلمنٹ ہوئی ہے پاکستان ویچ جڑی موٹر وی بنی سی لاہور تو لیکی کراچی تک تیسا نو اس تے جان دا موقع ملیا اس تے ہی ٹرابل کرنا موقع ملیا جو نو اسی پشاور گئے پشاور بشاک کوئی جیادہ لوگ نئی سان جنہ نو اسی ملاؤنا سی پشاور دے نیڑے دے لاکھے دے شیئر ایک سجن سان جیڑے 47 ویچ اپنے پروانا نو مچھڑ گئے سان تے انہ دا ملاقات ہونی سی سو اسی جاندی ویر انہ نو اتھے انہ دے علاقے بچ لائے گئے انہ دے ملاقات ہوئی اور کیونکہ جڑی آثورٹی سی انہ نو پہلے لڑ کرتا گیا سی سو سارا آرینجمنٹ ہویا ہویا سی سو اس بہت دلچسپ ملاقات رہی انہ لوگ کا دی جنہ نو اسی ملاؤنا گئے سان اور اس گروپ بھی چھڑے نال بہت سارے پتوانتے لوگ بھی سان جنہ ویچ ڈاکٹر وائی این میرا جیڑے کے پی جے ہی توں انہوں این تی دے پروفیرسر ریٹ آر ہویا سان تے اس ویلے چندگار ویچ پریویٹ پریٹس کردے سان بہت ایک نامور انہوں این تی سپیشلیسٹ سان ڈاکٹر میرا سو دے نال جیڑے سارے نال ایک سجن گئے سان انہ دی چندگار ساتھ سیکٹر ویچے ایک آتو سرونس سینٹر سی کور سنگ انہوں کہندے سی تے او وی پاکستان تو انہ دا وی جیڑے پروار سی ویچھوڑا ہویا سی تے او اپنے پروار دیکھ سکے سماندیا نو ملنا چون دے سان تے او بھی شاید اس علاقے تو ہی سان سو بہت سارے لوگ سان ڈاکٹر گلزار سنگھ سندو جڑے پنجابی ٹرگون دے سابقا ڈیٹر نے او بھی ایس ڈیلیگیشن سامل سان سو جنہوں اسی پشاور پہنچے تھا ساڑھا ایک سرکاری گیس ٹاؤس ویچ اگین ریندہ بندوست کیتا گیا سی تے اسے دن شام نو اسی پشاور کو من چلے گئے سابتو پہلا ساڑھا ڈیسٹینیشن سی گردوارہ جوگا سنگھ بہت خوبصورت گردوارہ بنیا ہویا ہے اور او گردوارے دے آس پاس ہی بہت سارے سکھ پروار ریندے نے اور اس گردوارے دی ہسٹری جو دوں جویں دستے نے کہ میں گروہ نے کیا تو گروہ جوگا رہ گیا اسے گھر کے نہ جوگا سنگھ پہ گیا سو او گردوارہ صاحب آج بھی ایک بہت اتیاسک مہادتہ رکھ دا ہے اور او تھے سویرے شام دیوان سجدے نے بہت سارے سکھ پروار ساؤ تو بھی اوپر پروار ہونگے اس گردوارے دی پیری فری وچی ہی ریندے نے تے اس انہوں نے اپنے بچیاں لئی ایک سکول بھی بنایا ہویا خاصا سکول جوڑا گردوارہ دے نال اسے پریمسز بھی چل دا ہے تے سارے کیوں کہ پروار نیڑے نیڑے ریندے نے آس لگ پاک سو میٹر دے کے ری وچی سارے جنہیں پروار نسک پروار ریندے نے جنہوں سے گئے تھا گردوارہ صاحب اچھے انہوں نے پھر ساڑے لی ایک سپیشل کیرتن دربار کیتا ہے بچیاں نے بچیاں نے بچیاں نے مل کے شبت کیرتن کی تا بہت چنگا لگیا انہوں نے بیٹھ کے گلہ کی تیا انہوں نے کہانیاں سنیاں انہوں نے پچھوکڑ جانیاں تے انہوں نے پچھا کہ انہوں نے کی تکلیفہ نہیں سو انہوں نے کہنا اسی کہ کیوں کہ اسی ایک اپنے علاقے بچا ایک مٹھاں تسانو کوئی جارہ سمسیاں نہیں ہوں دی ہاں اسی باہر دور جو جانا ہوندہ تھا اسی ایک اللے نہیں جاندے ایک ساتھ لے کے ہی چل دے ہیں اور ویسے بھی پشاور کیا جاندہ ہے کہ ہنے را پینڈ تو بعد جوڑا بندہ باروں آیا ہوئے انہوں بار نہیں کمڑنا چاہیدہ بکاوز ہوتھے ہر طرح دی ایکٹیویٹی ہندی ہے اور سانو بھی موقع ملیا سی اسی ہوتھے جو رو کمڑ گے گردوارہ صاحب دا یادرہ کر کے ڈیلیگل ٹریڈ ہوندہ ہے آمز ایمونیشن دا اوٹھے اس ایریا بچ کافی ہوندہ لیکن کیونکہ سانو ہدایتاں سان کہ ہنے را پینڈ تو پہلا ہی واپس اپنے جسے سی ٹھہرے سا ہوتھے واپس آ جانا ہے سو ہوتھے کنٹا کو گیڑا مارکے لوکا نگالوات کر کے تے اپنے ریسٹورنٹ ویچے اپنے ریسٹ آو سے واپس آگے سا لیکن پشاور دی بڑی خوبصورتی ہے کہ اتھے دے لوگ بشک انہاں بارے کیا جاندہ ہے کہ بڑے خطرناک لوگ بھی ہوندے نے کھاڑکو بھی بڑے ہوندے نے پر انہاں نے ساڑا بڑا نگا سواگت کی تا سی سانو بہت پیار نہ ملے سن ساڑا سامان جڑا سی ایک دن دا سامان سی ساڑے کول پشاور دا تے اور چوندہ ٹائم دا ساڑا گردوارہ صاحب بھی بیتیا انہاں سکھ پر وارانہ بیتیا جانا نال سانو مل کے پتہ لگیا کہ اتھے سکھی نے کہ میں سربائیو کیتا ہے اور کس طرح او گردوارہ صاحب نال جھوڑے ہوئے نے اور کہ میں گردوارہ صاحب دی مینجمنٹ چل دی ہے اور کہ میں اسکول چلاؤں دے نے تے ہو اور بھی کئی سارے سوشل ویل فیر دے پروڈیکٹ بھی اپنی کمنیوٹی لیو تے کر دینے سو اے سی ساڑا پشاور دا سفرنامہ کافی دلچاس پریہ کافی جانکاری پر پور سی بکاوز سانو پتہ نہیں سی کہ اتھے انہیں پروار ایک تھاں دے ہی کٹھی ہو کے گردوارہ صاحب دے آس پاس ہی رہن دینے اور جڑا یہ گردوارہ گردوارہ جوگا سنگھ صاحب وہ دی کافی اتیاسک مہتتہ ہے سو بس ایسا آنکوچ انا ہی اگلے آنکوچ تو انہوں ملاقات کرویاں گے پاکستان دے پردان اس ویلے دے پردان منتری نواز شریف اونا دے پتہ اونا دے برادر جڑے بعد پاکستان دے پرائیم نیسٹر بنے تے اونا دے پروار دے ہور میمبرہ نال کیونکہ اسے ایک پورا دن اونا نال اونا دے جڑا فارم ہاؤس سی رائیوینڈ اوٹھے سپینڈ کیتا سی سو تو انہوں کل او اپنا سماسی سا ڈاونا نال بیتیا او دے بارے تو اڈنا سانج کریں گے سو ازادت دیو خوش رہو سلامت رہو